بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں ہوں سر احمد حسن اور ہم جو ہے وہ 10 فزیکس کا یونٹ نمبر 18 جو ہے وہ سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ ایٹم کے مطالق اور ریڈیئیشن کے مطالق جو ہے وہ یہ چپٹر جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے اور جو ہے وہ ریڈیئیشن ہمارا دو تین دنوں سے جو ٹاپک ہے وہ ریڈیئیشن ہی ہے اور آج جو ہے وہ ہم نیچر ریڈیئیشن کی نیچر اور پراپٹیز جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا element جس کے atomic number more than 82 ہوتا ہے وہ ریڈیو ایکٹیو جو ریڈیئیشن ہے وہ ایمٹ کرتا ہے ریڈیئیشن جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے alpha, alpha radiation, beta radiation اور gamma radiation ہم نے ان تینوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ alpha پہ جو ہے وہ positive charge ہوتا ہے beta پہ negative charge ہوتا ہے اور gamma جو ہے وہ neutral ہوتی ہے اب جو اس کی جو properties ہیں ان میں سب سے پہلے alpha particle ہے alpha particle, alpha radiation جو ہے وہ alpha radiation, alpha particle جو ہے وہ helium ہوتا ہے ہیلیم کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہیلیم کو alpha particle کہتے ہیں اور جو ہے وہ یہ اس میں دو پروٹران ہوتے ہیں اس کے نیوکلیس میں دو نیوپران ہوتے ہیں اور باہر جو ہے وہ orbit میں دو الیکٹران جو ہے وہ موگ ہے بہت ideal قسم کا جو ہے وہ element ہے جس میں جو ہے وہ اس کو ہم as جو ہے وہ alpha particle کے طور پہ لیں گے جب بھی ہیلیم جو ہے اس کا ذکر آئے گا اس کا جو ہے تذکرہ ہوگا تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہیلیم جو ہے وہ alpha particle ہے جتنی radiation ہے وہ جو ہے کسی بھی element جو radio active element ہے وہ اس میں ڈکے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے alpha particle کی وجہ سے اگر ایمیٹنگ اس میں سے alpha particle نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ unstable سے stable کی طرف جو ہے وہ موگ کرے گا اس کے بعد دوسرا ہے بیٹا particle بیٹا particle جو ہے وہ high stream stream of high energy electron ہوتے ہیں بیٹا particle کیونکہ negative charge ہے اور negative charge atom میں جو ہے وہ صرف electron پہ ہوتا ہے اس لیے بیٹا جو particle ہیں وہ stream of high energy electron پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے یہ جو ہے وہ کسی بھی atom میں بہت زیادہ neutron کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹا particle جو ہے وہ eject ہو سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ اس element کا جو ہے وہ ڈکے ہو سکتا ہے تیسرا جو particle ہے تیسری radiation ہے جو ہے وہ gamma جو ہے وہ radiation وہ high stream جو ہے وہ high power light photon ہے ٹھیک ہے لائٹ کی جو ہے اس کے پیکٹوں میں جو ہے وہ جو ہے موو کرتا ہے یہ ہے جو ہے الیکٹو میگنیٹیزم یہ الیکٹو میگنیٹیزم سے they are الیکٹو میگنیٹک افیکٹ with high جو ہے frequency frequency جب high frequency ہوتی ہے تو اس کی wavelength جو ہے وہ short ہوتی ہے اور یہ کسی بھی جو ہے وہ unstable nuclei سے جو ہے جب اس سے نکلتے ہیں تو اس جو ہے بہت زیادہ energy جو ہے وہ ہمیں گین ہوتی ہے یہ جو ہے وہ nature تھی اور اس کی جو ہے وہ properties تھی ہم نے study کی radiation کی سب سے پہلے alpha particle کو دیکھا alpha particle جو ہے وہ کیا ہے alpha radiation یہ جو ہے وہ ہے alpha helium helium atom ہوتا ہے H E اس میں جو ہے دو proton ہوتے ہیں اور چار جو ہے وہ elektron جو ہے وہ اس کا atomic mass number ہوتا ہے اور اس میں دو جو ہے وہ elektron ہوتے ہیں اس کے باہر شل میں ہم helium کو جو ہے وہ alpha particle کے طور پہ جو ہے وہ لیتے ہیں اور جو بیٹا بیٹا ریڈییشن بیٹا ریڈییشن ہوتی ہیں بیٹا ریڈییشن یہ جو ہے وہ اصل میں elektron ہوتے ہیں اور جو ہے وہ gamma radiation یہ لائٹ ہوتی ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا gamma radiation پہ کوئی چارج نہیں ہوتا پوزیٹیو ہوتی ہے نہ نیگٹیو ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ ہائی سپیڈ لائٹ جو ہے لائٹ آف فوٹان پہ اس کا جو ہے تعلق ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ elektromagnetic ایک یہ اصل میں جو ہے وہ elektromagnetic effect رکھتا ہے جس کی جو ہے وہ wavelength بہت چھوٹی ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کی جو ہے وہ frequency بہت ہائی ہوتی ہے اور جب یہ کسی بھی ایسے elements ہیں جو کہ unstable ہو وہاں سے یہ emit ہوتی ہے تو وہ جو ہے بہت زیادہ energy جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے اس کے بعد اگلا topic ہے ہمارا جو ہے۔ ایونیزہ ایفت اور ایونیزہ ایفت آئیون آئیزنگ افیکٹ آئیون آئیزنگ افیکٹ ایون نانچہ ایفٹ esc جب بھی کوئی جو ہے وہ ریڈیشن جتنی بھی ریڈیشن ہیں وہ میٹر کو پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین میں کنورٹ کرتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں آئونائزنگ آئونائزیشن اس پروسیجر کو کیا کہتے ہیں آئونائزیشن وہ فینامینا جس میں ریڈیئیشن میٹر کو پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین میں کنورٹ کر دیں اس کو آئونائزیشن کہتے ہیں اب آئونائزیشن پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ تینوں تینوں ریڈیئیشن الفا ریڈیئیشن بیٹا ریڈیئیشن گیما ریڈییشن یہ تینوں کی تینوں جو ہیں وہ آئیونائز کرتی ہیں کسی بھی ایلمنٹ کو میٹر کو لیکن سب سے زیادہ جو آئیونائزنگ پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الفا گی الفا جو بارڈیکل ہے وہ اس الفا بارڈیکل الفا پارڈیکل جو ہے وہ سب سے زیادہ پینٹریٹنگ ان میں اس میں جو ہے سب سے زیادہ پاور جو ہے الفا پارڈیکل میں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور جو ہے وہ الفا پارڈیکل الفا ریڈیشن کا ماس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے الفا پارڈیکل کی جو ہے وہ آئیونائزنگ جو پاور ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی پینیٹریٹ جب بھی جو ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ کو میٹر کو جب ہم آئونائز کریں گے تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ الفا پارٹیکل الفا ریڈیشن جو ہے وہ اس پہ ڈالیں گے اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا پارٹیکل جو ہے بیٹا پارٹیکل کی جو آئونائزنگ پاور ہے وہ الفا پارٹیکل سے کم ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن کیوں ہوتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چارج ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا پارٹیکل پر نیگٹیف چارج ہے اس وجہ سے وہ اس کی بھی جو ہے وہ آئونائزنگ پاور ہے وہ رکھتا ہے لیکن اس کی جو آئونائزنگ پاور ہوگی وہ الفا پارٹیکل کی نسبت بہت کم ہوگی اور تیسرا جو ہے وہ ہمارا ہے جو ہے گاما ریز یا جو ریڈیشن اس میں جو ہے وہ آئونائزنگ پاور جو ہے وہ سب سے کم ہے کیونکہ اس کی جو ہے وہ نیوٹرل نیچر ہے دیو تمہارا نیچر ہے تو آئونائزنگ پاور آئف گاما ریزنگ پاور ہوگی Back to get is very very low اور بھیٹا اور الفا پارٹیکل اس کا معلوم ہے کہ آئونائزنگ میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو پارٹیک مرود کرتا ہے وہ الفا ریڈیشن ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پے جو ہے وہ گاما ریڈیشن سوری بیٹا جو ہے وہ پارٹیکل ہیں اور یہ جو گیما پارٹیکل ہیں وہ سب سے کم ہوں گے ان کی جو ہے وہ آئین آئیزنگ پاور سب سے کم ہے یعنی سب سے زیادہ اس کی پھر دوسرے نمبر پہ یعنی یہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے یہ دوسرے نمبر پہ اور یہ جو ہے وہ سب سے لو آئین 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 آ کرنا کی سی بی مٹیریل میں پینیٹریٹنگ ہی بیلیٹی strength of radiation to penetrate any material strength of the radiation to penetrate any material is called penetrating power penetrating power کسی بھی radiation کی strength جو ہے وہ count ہوتی ہے کسی بھی material میں penetrate کرنا اب جو ہے وہ penetrating ability تینوں جو تین ٹائپس radiation کی سب سے پہلے ہے alpha particle ہیں alpha radiation ہے دوسرا beta radiation ہے تیسرا جو ہے gamma radiation ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے یہ سب سے پہلے alpha particle alpha particle جو ہے ریڈیئیشن اس کے بعد ہے beta اور تیسرے نمبر پہ ہے gamma alpha particle کی جو ہے penetrating ability بہت کم ہے کیونکہ اس کا جو ہے وہ اس کے interacting کیوں کم ہے اس لئے کہ interacting power interacting power جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو ہے کسی بھی یہ interacting اور ionizing power جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ alpha particle کی اسی وجہ سے اس کی جو penetrating ability ہے وہ بہت کم ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے beta particle بیٹا particle کی جو penetrating power ہے یا penetrating ability ہے وہ alpha particle کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے کچھ زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی بھی اس کے بھی جو ہے وہ چارج ہوتا ہے اور اس کے بھی interacting power کی وجہ سے ionizing جو power ہے اس کی ویسے تو alpha particle سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اس وجہ سے یہ بھی جو ہے اس کی جو penetrating ability ہے وہ alpha particle سے زیادہ ہے لیکن جو gamma particle ہے جو gamma radiation ہے وہ سب سے زیادہ penetrating power ہے اس میں کیونکہ اس کی جو nature ہے وہ neutral ہے neutral nature کی وجہ سے اس کی جو speed ہے اس کی جو velocity ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور اس کی جو ہے وہ frequency بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کی wavelength چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس لئے اس کی penetrating power جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یعنی کہ پہلے نمبر پہ gamma particle ہے دوسرے نمبر پہ penetrating ability جو ہے وہ بیٹا میں ہے اور alpha particle کی سب سے کم ہے ٹھیک ہے اگر ہم جو ہے وہ ایک draw کریں یہ ایک ایسا element ہے جس میں سے radiation جو ہے وہ نکل رہی ہے یہ alpha particle ہے یہ alpha ہے یہ جو ہے یہ بیٹا ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ paper ہے paper کی sheet ہم جو ہے رکھ لیتے ہیں یہ جو ہے وہ اس کی ہے aluminium 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 دوسرا ہے aluminium اور تیسری جو ہے وہ ہے وہ ہے lead اگر ہم اس کو شو کر یں یہ ایک ایسا source ہے جس میں radiation جو ہے وہ emit ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اوپر جو ہے وہ بیٹا ہے بیٹا کی جو penetrating ability ہے وہ اتنی کم ہے کہ یہ paper عام paper جو page ہے اس کو بھی ایک cross نہیں کر سکتی یعنی اس کا مطلب ہے ایک page کو بھی cross نہیں کر سکتی جبکہ beta particle جو ہے وہ paper میں سے page میں سے نکل جائے لیکن آگے جو aluminium file ہوگی وہ اس کو cross نہیں کر سکے گی اس کی جو sheet ہے وہ رکھی ہوئی یہاں پہ aluminium کی اس تک پہنچے گی لیکن جو gamma particle ہیں gamma radiation ہیں وہ سب سے زیادہ یعنی speed زیادہ ہے اس کی جو ہے frequency زیادہ ہے اس کی wavelength length تھوڑی ہے اس وجہ سے جو ہے اس کی penetrating power جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے یعنی وہ page کو بھی cross کر لیتی ہے aluminium sheet کو بھی cross کر لے گی اور lead تک جو ہے وہ یہاں تک پہنچے گی اور paper جو alpha ہے alpha جو ہے وہ few few centimeter 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 اس کی جو centimeter چند centimeter تک ہے لیکن جو بیٹا ہے وہ ہے several several meters اور جو gamma body گل ہیں وہ ہے several hundred ہنڈر میٹر سب سے زیادہ اب جو ہے وہ یہ میٹر میں آتی ہے جو بیٹا پارٹیکل ہے بیٹا ریڈیشن سیون میں سیورل میٹر جو ہے ان کی پینیٹ 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 کنکریٹ کا ایک موٹا جو ہے وہ بلوک پڑا ہے ٹھیک ہے اس میں سے گیمہ پارٹیکل جو ہے وہ آسانی گزر جائیں گے گیمہ ریڈیشن اس کو آسانی سے پاس کر لے گی جو ہے بیٹا پارٹیکل جو ہے وہ اس میں سے کچھ میٹر تک جائیں گے جبکہ جو ہے وہ الفا پارٹیکل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پیپر جو ہے اس کو بھی کراس نہیں کر سکتے اس لیے جو ہے وہ پینٹیٹنگ پاور سب سے کم الفا پارٹیکل میں ہے اس سے زیادہ بیٹا پارٹیکل یا بیٹا ریڈیشن میں ہے اور دیسہ جو ہے وہ گیمہ پارٹیکل یا گیمہ ریڈیشن اس کی سیورل ہنڈر میٹر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ رینج ہوتی ہے تو بہرحال یہ بچوں آج کا ٹاپک تھا ہمارا آج جو ہے اس کی اب سب سے پہلے ڈائری لکھ لیں اس کے بعد باقی بات میں کرتے ہیں لرن پلس رائٹ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لکھنا ضرور ہے جب آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاپک آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے اس کا حق ادا کر چکے ہو تو بچوں آج جو ہم نے پڑھا ریڈی ایشن کے مطالق نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی کا فینامینا ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا اس کی آپ نے ایکویشن بھی دیکھی تھی جنرل ایکویشن بھی دیکھی تھی اس کی اگزامپل بھی آپ نے دیکھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سارا یاد کر کے لکھا ہوگا آج ہمارا ٹاپک نیچر اور پراپٹیز تھی مختلف ریڈییشن کی الفا ریڈییشن بیٹا ریڈییشن اور گیمہ ریڈییشن بیٹا ریڈییشن بیٹا پارٹیکل ہیلیم کے ایٹم کو کہتے ہیں اور اس کے بعد بیٹا پارٹیکل اصل میں سٹیم آف ہائی انرجی الیکٹرون ہے اور گیمہ ہے وہ اصل میں ہائی سپیڈ لائٹ فوٹون ہے ہائی انرجی لائٹ فوٹون پر مشتمل ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اس کی آئیونائزنگ پاور آئیونائزنگ پاور دیکھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ الفا پارٹیکل سب سے زیادہ پینیٹرینگ ایبیلیٹی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا پارٹیکل اور تیسے نمبر پہ الفا پارٹیکل ہیں اور اس کے بعد اگلا ٹاپک تھا ہمارا پینیٹرینگ ایبیلیٹی پینیٹرینگ ایبیلیٹی کسی بھی نیوٹرل اس کی سپیڈ ویلاسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کسی بھی میٹیریل میں پاس ہو سکتی کئی میٹر جو ہے موٹا جو کنکریٹ ہے اس میں سے گیمہ ریز اس میں سے پاس ہو سکتی ہیں اور یہ ایک فگر بنی ہوئی ہے فگر پیج پہ بھی ہے یہاں سے یہ جو ہے وہ فگر آپ نے بنانی ہے کہ الفا کی جو ہے وہ پیپر بھی کراس نہیں کر سکتا الومینیم فائل شیٹ پڑی ہے بیٹا اس کو کراس نہیں کر سکتا پیج کو کراس کر لیتا جبکہ جو ہے وہ گیمہ جو ہے وہ پیپر بھی کراس کر لیتا ہے الومینیم کی شیٹ بھی اور لیٹ جو ہے اس پہ آکے رکھتا ہے لیکن یہ بھی کافی دور ہے سیورل ہنڈرڈ میٹر اس کی رینج ہوتی ہے اس کی سیورل میٹر ہوتی ہے جبکہ الفا بارڈی جو ہے وہ سینٹی میٹر رینج رکھتے ہیں تو انشاءاللہ بچوں کل پھر ملاقات ہوگی آپ نے یہ دونوں تینوں ٹاپک جو ہے یہ پراپٹی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں آ جاتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے ایونائزنگ پاور اور پینیٹیٹنگ ایبیلیٹی یہ جو ہے یہ لانگ قویسن میں آتے ہیں اس لئے اس کو آپ نے اچھی طرح پرپیئر کر لینا ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ پیس